اور یاد رکھنا کہ پوری دنیا پر معاشی اعتبار سے باشاہد کا خواب دیکھنے والے یہودیوں کا عیار اور مکار ذہن اس سازش کے پیچھے پوری دنیا کی معیشت پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس لیے سارا سونا سارا چاندی اپنے پاس جمع کر کے کاغذ کے ٹکڑے چلا دیئے گئے نوٹ کے نام پر تو پرانے دور میں سونے اور چاندی کے سکھے ہوتے تھے دینار سونے کا سکھا اور درہم چاندی کا سکھا تو اس بڑے نے کہا کہ جب مروان کا انتقال ہوا جو بادشاہ تھا تو اس کے بیٹوں کو ایک ایک لاکھ دینار وراست میں ملا اور جب انہی کے خاندان کے بن اومیہ کے خلیفہ اور اللہ سے بے انتہا ڈرنے والے اور عابد اور زاہد اور نمازی اور تحجد گزار اور کیا کیا ان کے اوضطاب بیان کیے جائیں یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کل سترہ دینار چھوڑے تھے وہ بھی خلیفہ تھے لیکن کبھی انہوں نے بیت المال سے ایک پیسہ بھی ضرورت سے زائد نہیں لیا معمولی تنخواہ لیتے تھے بس کیسے زبردست انسان تھے عمر بن عبدالعزیز ان کو زہر دیا گیا شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اس زمانے کے بہت بڑے عالم حضرت رجا کو بلایا اور کہا قسم خدا کی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کے تین بادشاہوں کو قبر میں لٹایا ہے اور جب میں قبر سے نکلنے لگا اور میں نے ان کے کفن کی گرہ کھولی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا مو کالا کر دیا گیا اب میرے مرنے کا بھی وقت ہے اور میں بھی خلیفہ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد جب آپ قبر میں دفنائیں تو کفن ہٹا کے دیکھ لیجئے گا کہ کہیں میرا چہرہ بھی کالا تو نہیں کر دیا گیا کیسے جر تھا اور خوف تھا انتقال ہوا جنازے میں حضرت رجا بھی شریک تھے جب قبر میں قبر کے پاس جنازہ رکھا گیا بھی قبر میں لٹایا نہیں گیا تھا انتظار ہو رہا تھا اتنے میں ایک زور کی آنڈی چلی اور آتمان سے ایک پرچہ گیرا حضرت رجا نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو اس پر سنہری لفظوں میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ عزیز کی طرف سے اس کے بندے عمر ابن عبدالعزیز کے لیے جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ ہے اللہ نے بتایا کہ جس شخص نے تقوی کی پرہیزگاری کی عبادت کی اللہ سے ڈر والی زندگی گزاری اللہ نے اس بندے کی عبادت کو قبول فرمایا اس کے تقوی کو قبول فرمایا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا فیصلہ اس کے لیے کر دی تِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَا سلمِ پارے میں سورہِ مریم میں رشاد فرمایا کہ جنت کا وارث تو ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو ہم سے ڈھپنے والے جس کے اندر اللہ کا غاف ہوگا خدا کی بنا ہوئی جنت کا وارث وہ بنے اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اٹھار میں پارے میں سور مومنون میں رشاد فرمایا صفات بیان کی اور اس کے بعد رشاد ہوا کہ جن میں یہ صفات ہیں کہ وہ نمازی ہیں زکاة دینے والے ہیں لا یعنی باتوں سے بچتے ہیں جو خواہشات کی گندی خواہشات کی راہ پر نہیں چلتے ہیں ایسے تمام لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہے ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال وہ متقی انسان تھے ان کے پاس صرف سترہ دینار تھے وہ دینار اس میں سے پانچ دینار ان کے کفن دفن پر خرچ ہو گئے قبر کی زمین خریدی گئی کفنایا گیا بارہ دینار بچے تھے وہ ان کی اولاد میں تقسیم ہوئے تو ہر ایک کو انیس انیس درہم ملے انیس درہم یوں سمجھ لو انیس روپیہ ملا بادشاہ کے بیٹوں کو خلیفہ کے بیٹوں کو ویراست میں انیس روپیہ اور دوسرا بادشاہ جو ان سے پہلے گزرا اس کی بیٹوں کو ایک ایک لاکھ دینار سونے کا تکہ اس بوڑے نے کہا کہ اس کی آل و اولاد کو ایک ایک لاکھ دینار ملا تھا اور عمر ابن عبدالعزیز کی بیٹوں کو انیس انیس درہم ملے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ایک لاکھ دینار پانے والے بیٹے مسجد کے باہر بیٹے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں کو دیکھا کہ ایک دن میں ایک ایک ہزار گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہم زمانے کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں آج جو غریب ہے وہ کل امیر بنا دیا جائے گا اور آج کا امیر کل کا فقیر ہوگا آج جو مالدار ہے وہ کل نادار ہوگا آج جو نادار ہے وہ کل مالدار ہوگا آج جو پرسی اور سخت و تاج کا مالک ہے وہ کل زمین کی تہوں میں اتار دیا جائے گا اس لیے کہ یہ زمین اللہ کے ہے اور یہ آسمان اللہ کا ہے اور ساری کائنات خدا کے ہیں اور تمام تر اختیار اسی کے قفضِ قدرت میں اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور تمام تر احکامات اسی کے پاس سے نکلتے ہیں اور نافذ ہوتے ہیں اور اس کی حالت یہ ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون خدا تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا بس وہ چیز ہو جاتی ہے اللہ کا نظام ایسا ہے تو حالات تو آتے ہیں اللہ نے نظامی ایسا بنایا ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے ایک دور تھا جب ہم اس فلک میں حکم راتے ہیں پھر دور بدلا انگریزوں کا وقت آیا جب ہم غلام ہو گئے اور ہم نے ظلم سہا ستم برداشت کیا ہم نے مصیبتیں چھیلی ہم نے جیلیں کاتی ہمارے علماء شہید کیے گئے درختوں پر ان کو لٹکایا گیا بوریوں میں بھر کر ان کو ذریعوں میں ڈال دیا گیا خنزیر کی خال میں ان کو لپیٹ لپیٹ کر پھینک دیا گیا توپ کے مو پر ان کو بان کر گولہ چلا دیا جیا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ایک دو نئی ہزاروں غلاماء اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے نفرت کی سودہ گری کرنے والے اور فرقہ پرستی کی عینق لگا کر ہر چیز کو دیکھنے والے اور اپنی ناجائز خواہشات کے لیے ناجائز راستے اپنانے والے اور پورے ملک کو بے عقوب بنانے والے اگر آج مسلمانوں کو اس ملک کا غدار ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو یہ ان کی گندی ذہنیت کی علامت ہے اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور ان کی کوئی غلطی نہیں اور ہمیں نفرت کے سودہ گروں کو اپنی حب الوطنی کا دستاویز پیش کرنے کی یا ان سے کوئی سرٹیفکٹ حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے انگریزوں کی جیل سے معافی نامہ لکھ لکھ کر رہائی حاصل کر کی ہے ان کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ لاکھوں لاکھ انسانوں کی جان کا نظرانہ پیش کرنے والی قوم سے ان کی حب الوطنی کا کوئی ثبوت سکت تمہاری یہ ہمت دی ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو کچھ خدمت کیے وہ دنیا جانتی ہے ہم بھگ جانے والے جھک جانے والے در جانے والے دب جانے والے طاقتوں سے خوف زدہ ہو جانے والے حکومتوں کی غلامی کرنے والے انگریزوں کا سلوہ چاٹنے والے ہم نہیں مسلمانوں کو اللہ نے وہ قوم بنایا ہے جن کی پیشانی صرف اور صرف اللہ کے آگے چھکتی ہے ہم نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا تھا کہ ہم جائیں اور انگریزوں کے تلوے چاٹیں یہ کام تو دوسروں کا تھا اور انہوں نے بڑی اچھی طرح اس پر انجام دیا میں نے ابھی پندرہ آگست کو جنگ آزادی کے ایک بہت بڑے اجلاس سے خساب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر انگریزوں نے اپنے زمانے میں کبھی اپنے پیر میں اکاتھ گھنٹے کے لیے بھی زہر لگا لیا ہوتا تو ہم پر بڑا احسان ہو جاتا اس لیے کہ جتنے فرقہ پرست ہیں ان کے باپ دادا اسی وقت ختم ہو گئے ہو یہ خدمت تو دوسروں نے انجام دی ہے انگریزوں کے پیروں کا تلوہ چاٹنے کی ہمارا یہ مزاج کبھی نہیں اور یاد رکھنا مسلمانوں جنگ آزادی کے زمانے میں بھی ہمارے پڑوں نے ہمارے علماء نے یہ بات کہی تھی اور پوری طاقت سے کہی تھی کہ اگرچہ کہ ہمارے مقابلے میں وہ طاقت ہے جس کا سورج پوری جس کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا ہے اور ان کے پاس قوت ہے اور فوج ہے اور اسلحہ ہے اور طاقت ہے اور ان کے پاس مختلف ملکوں کی حکومت ہے لیکن ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو یاد رکھنا کہ ایمان اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہوتا یا تو ایمان ہوگا یا تو بزدلی ہوگا ایمان آئے گا تو بزدلی رخصت ہو جائے گی اور بزدلی آئے گی تو ایمان رخصت ہو جائے گا مومن مومن ہمت کے ساتھ زندہ رہتا ہے مومن قوت کے ساتھ زندہ رہتا ہے مومن شجاعت اور بہادری کے ساتھ زندہ رہتا ہے مومن دب کے اور چھپ کے زندہ نہیں رہتا ہے اللہ اکبر میرے بھائیو ہم نے انگریزوں سے بھی لڑائی لڑی تھی اور غلامی سے آزادی کی طرف بڑے اور پھر ملک بڑی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا موقع نہیں ہے کہ میں وہ تفصیل بیان کم آزادی کے بعد ایک دوسرا دور شروع جس میں اگرچہ کہ ہم انگریزوں کے دور کی طرح غلام تو نہیں لیکن ہر نیا دن ہمارے لئے مصیبت کا پیغام لے کر آتے ہیں ہم کو ستایا گیا ہم کو ڈرائیا گیا ہم کو دھمکایا گیا ہم کو خوفزدہ کرنے کی کوششیں ہوئی عقید توحید ہم سے چھیل لینے کی کوشش کی گئی شرق اور کفر ہم پر مسلط کر دینے کے لئے منظم سازشیں رچی گئی کبھی وند ماترم کبھی یوگا کبھی سوریا نمشکار کبھی یہ کبھی وہ ترہ ترہ کی چیزیں کبھی یہ کیا گیا کہ اس کون کا تلیبس اور نصاب تعلیم بدلا جائے اس میں کفر و شرق داخل کیا جائے اس میں مجاہدین ازادی کا تذکرہ ختم کیا جائے دیو مالائی قصے پڑھائے جائیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں کا ذہن شرق اور کفر کی طرف راغب ہو جائے اور اسلام اور ایمان کی طرف سے ان کا ذہن حق